اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو لہذا ان کے جب مدارج ہم دیکھتے ہیں تو سب سے ادنا درجہ جمادات کا ہے یہ مٹی ہے یہ پتھر ہے یہ اینٹ روڑے ہیں یہ جو بیجان چیزیں ہمیں کائنات کے اندر نظر آتی ہیں یہ ان کو جمادات کہتے ہیں تو گوئے کہ کائنات پر سب سے ادنا درجہ جمادات کا ہے جمادات کے اوپر کا جو درجہ ہے وہ نباتات کا ہے یعنی یہ جتنے ہمیں درخت نظر آتے ہیں فصلے نظر آتی ہیں ہرے برے پھل پھول نظر آتی ہیں یہ سب نباتات ہیں تو گوئے کہ اس کے اوپر نباتات کا درجہ ہے نباتات کے اوپر حیوانات کا درجہ ہے ظاہر ہے کہ جتنے مویشی اور حیوانات ہمیں نظر آتے ہیں ان کا درجہ نباتات سے اوپر ہے پھر نباتات سے اوپر انسان کا درجہ ہے گوئے کہ حیوانات سے اوپر انسان کا درجہ ہے اور انسان سے اوپر ملائکہ کا درجہ ہے اور ملائکہ سے اوپر ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتِ اقدس ہے اب اگر آپ جائزہ لیں اس کائنات کا تو ہر ادنا اپنے آپ کو آلہ پر قربان کرتی ہے یعنی یہ جمدات اپنے آپ کو نباتات پر قربان کرتے ہیں یعنی یہ زمین کو آپ دیکھیں زمین کے اندر آپ بیج بوتے ہیں بیج سے فصل اکتی ہے تو یہ زمین جو کہ جمدات ہے یہ اپنی قوتِ ذرخیزی اور اپنے سارے کمالات اس بیج پر قربان کرتے ہیں اور بیج سے نباتات پیدا ہونے لگتے ہیں بیج سے فلپول کھڑے ہونے لگتے ہیں فصلیں لیلہ ہانے لگتی ہیں تو گویا کہ زمین نے اس مٹی نے اپنے آپ کو اپنے سے آلہ پر قربان کیا اور اپنے ساری کی ساری صلائیتیں اس نے نباتات پر قربان کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کی قدریہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مٹی کو اللہ نے فلپول بنا دیا ہم جو فلپول کھاتے ہیں ہم یہ جو فصلے کھاتے ہیں ہم جو سبزیاں کھاتے ہیں یہ حقیقت میں مٹی ہے جس مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فلوں کے صورت میں بدل دیا ہے جس مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ فصلوں کی صورت میں بدل دیا ہے کیوں؟ اس لئے جب مٹی کی ذرخیزی نے اپنے آپ کو اپنے سے آلہ یعنی نباتات پر قربان کیا اس قربانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدر یہ کی اس مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیب بنا دیا اس مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنار بنا دیا اس مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گندوں بنا دیا اس مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا بنا دیا کیونکہ جتنے اناج ہیں ان آناجوں کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو متشکل کر دیا کیونکہ ادنا نے جب اپنے آپ کو آلہ پر قربان کیا اللہ نے ان کی قدر دانی کر کے اس ادنا کو عالی بنا دی اور پھر نبتات ان نبتات نے اپنے آپ کو اپنے سے عالی پر قربان کیا یعنی اپنے آپ کو ہیوانات پر قربان کیا ہیوانات گھاس کھاتے ہیں پتے کھاتے ہیں درفتوں گٹانیاں کھاتے ہیں تو گوہ ہے کہ ان نبتات نے اپنے آپ کو اپنے سے عالی پر جب قربان کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان قربانی کا گوہ ہے کہ یہ بدلائی عطا کیا ان نبتات کو حیوانات بنا دیا گوئے کہ وہ حیوانات کی شکل میں متشکل ہو گئے انہی پتوں کو اللہ نے گوشت بنا دیا انہی ٹہنیوں کو اللہ نے خون بنا دیا انہی گوئے کہ پھل پھول کو جو حیوانات کھاتے تھے اللہ تبارک و تعالی اس کو گوشت پوس کے حیوان میں بدل دیا تو دیکھو جب ادنا اپنے آپ کو عالی پر قربان کر رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ایسی قدردانی کرتے ہیں ادنا کو عالی بنا دیتے پھر اہوانات نے اپنے آپ کو اپنے سے عالی پر قربان کیا زہرہ کے اہوانات سے عالی جو انسان ہیں انہوں نے اپنے آپ کو انسان پر قربان کر دیا کئی وزن اور بار برداری کا بوجھ برداشت کیا کئی اپنے جسم و جان چھوری کے نیچے پیش کر کے اپنے گوشت ان کے حوالے کر دیا کئی کھالے ان پر قربان کر دی گوئے کہ اہوانات نے اپنے جسم و جان کو انسانوں پر قربان کر دیا اور انسانوں نے ان سے جب وہ نافع اٹھایا اور نفع اٹھایا اپنی ذات کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان ہیوانات کی قربانی کا بدل آیا تا فرمایا ان ہیوانات کو اللہ نے انسانوں میں بدل دیا وہ یہ ہیوان انسان کی جسم کا جز بن گئے انسانی گوشت بن گئی وہ انسانی آنک کی روشنی بن گئی انسانی کان کی شنوائی بن گئی انسانی زبان کی گویائی بن گئی گویا کہ یہ گویا کہ اللہ نے یہ قدر کی ہے کہ ان حیوانات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں بدل دیا یعنی انسان کی زندگی کی بقا ان حیوانات کی بنیاد پر قائم رہنے لگی اور انسان ان حیوانوں کو کار زندہ رہنے لگے تو انسان نے سے اوپر جو ملائکہ ہے انسان نے جب اپنے آپ کو اپنے سے عالیٰ پر قربان کیا ظاہر ہے کہ انسان سے عالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے وہ ملائکہ سے بھی افضل ہے جنات سے بھی افضل ہے کائنات کی ہر مخلوق کا مخدوم ہے اور ساری کائنات اس کی خادم ہے انسان نے اپنے آپ کو جو اپنے سے عالیٰ پر قربان کیا اور انسان سے عالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اس نے اپنے ظاہر کو بھی اپنے اللہ پر قربان کیا اپنے باطن کو بھی اپنے اللہ پر قربان کیا اپنے اردگرد کے محول کو بھی اللہ پر قربان کیا گوئے کہ اپنی ایک ہی خواہش اور لذات کو اللہ پر جو قربان کیے کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنا بلند کر دیا اتنا بلند کر دیا کہ اس سے وہ خدا تو نہ بنا کیونکہ خدا تو توحید کی ویسے ایک ہی رہتا ہے یہ ادنا آلہ تو نہ بنا یہ خدا نہ بنا لیکن اللہ تبارک و تعالی اتنا اونچا مقام اتا کر دیا کہ خدا سے جدا بھی نہ رہا اللہ نے ولایت و معرفت کی وہ مقام اتا کر دیئے کہ اللہ نے اپنا قرب خاص دے دیا اپنا قرب خاص دے دیا گویا کہ ان کو گویا کہ خدا نہ بنا لیکن جدا بھی نہ رہا اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ایسا متصن ہوا اور ایسا متصن ہوا اور اللہ کے منشہ پر ایسا قربان ہوتا گیا کہ بخاری شریفی کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں حدیثِ قدسی ہے کہ پھر میں انسان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کے زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے تو دیکھو کیسا بلند ہوا کہ خدا تو نہ ہوا لیکن خدا سے جدہ بھی نہ ہوا اللہ اس کی آنکھ بن گیا دیکھتی اس کی آنکھ ہے لیکن حقیقت میں اللہ تبارک وطالر اس کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے سنتے بظاہر اس کے کان ہیں لیکن اللہ تبارک وطالر اس کے کانوں سے سن رہا ہے بولتی مدائر اس کی زبان ہے لیکن اللہ اپنی اس کی زبان کے ذریعے سے اپنا کلام بولتا ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنا بلند کر دیتے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ جب اس نے اپنے آپ کو عالی پر قربان کیا اللہ نے اس کی قدردانی یہ کی کہ اس کو خدا تو نہ بنایا لیکن اس کو اپنے سے جدہ بھی نہ کیا اور یہ رشک ملائکہ بن گیا آسمان کے فرشتے جو نور سے بنے ویت ہو آ کے مسافے کرنے لگے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھانے لگے اس کے لئے بخشی اور مغفر کی دعائیں کرنے لگے کہہ رب زجلال کہ اس کے اندر خواہشات اور لذت انہیں اتنے پیدا کیے ہیں گناہوں کے تقاضے اتنے پیدا کیے ہیں لیکن یہ اپنے نفس کی گردن میں قدم رکھتا ہے پہلا تو دوسرا قدم اس کا جنت میں ہوتا ہے تو آسمان کے فرشتے رشک کرتے ہیں تو دیکھو یہ قربانی کا اصول جب ادنا اپنے آپ کو عالی پر قربان کرتا جا رہا ہے اللہ ادنا کو عالی کر رہا ہے لیکن جب انسان بدفطرتی اور خباست کی ویسے جب عالی اپنے آپ کو عدنا پر قربان کرنے لگتا ہے عالی جب اپنے آپ کو عدنا پر قربان کرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس عالی کو عدنا بنا دیتے ہیں اس کو اپنے مقام سے گرا دیتے ہیں اب ظاہر کے حیوان عدنا ہیں انسان عالی ہے انسان پر جب حیوان اپنے آپ کو قربان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا مرتبہ بڑھا دیتے ہیں گوئے کہ اس حیوان کو انسان بڑھا دیتے ہیں یعنی اس انسان کی جسم کو جز بن جاتا ہے لیکن جب انسان اپنے آپ کو عذرہ پر قربان کرتا ہے یہ حیوان کو خدا بنا بیٹھتا ہے حیوان کی پوجہ پارٹ شروع کر دیتا ہے گو ماتا کا عقیدہ رکھے گائے کی پوجہ پارٹ کرنے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس آلہ کو عذرہ کر دیتے ہیں اور قرآن میں کہہ دیتے ہیں یہ تو مویشو اور حیوانوں کی طرح ہے یہ انسان بلکہ ان سے بھی زیادہ بتر ہو جاتے ہیں اب انسان آلہ تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو جب حیوان پر قربان کیا گائے کے آگے جھکنے لگا حیوانوں کے آگے جھکنے لگا سامپوں کو اتار بنانے لگا مندروں کو اتار بنانے لگا ان کو جب خدا بنانے لگا کہ یہ خدا کی اتار ہیں تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو حیوان بنا دیا اور قرآن میں کہہ دیا یہ تو حیوانوں کی طرح ہیں بلکہ حیوانوں سے بھی بتر ہو گئے کیوں جب ادنہ اپنے آپ کو آلہ پر قربان کرتا ہے اور یہ آلہ جب اپنے آپ کو ادنہ پر قربان کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ادنہ سے بھی زیادہ بتر ہے اس لئے قرآن نے کہا یہ ان سے بھی زیادہ بتر ہو جاتے ہیں زیاریک اصول تو یہ ہے کہ ادنہ آلہ پر قربان کرتا ہے جب جمع دات اپنے آپ کو نباتات پر قربان کرتے تو بلند مرد پر پا جاتے ہیں لیکن اگر اگر نباتات اپنے آپ کو جمعدات پر قربان کریں تو ان کا درجہ جمعدات سے بھی بتر ہو جاتا ہے تو بالکل اسی طریقے سے جو انسان اپنے آپ کو اہوانوں پر قربان کرتا ہے تو گوئے کہ وہ اہوان سے بھی بتر ہو جاتا ہے جو انسان اپنے آپ کو آگ پر قربان کرتا ہے اور جو پتھر کی مورتیوں کے سامنے جھکتا ہے تو پتھر جمعدات ہیں یہ ادنا ہے انسان جب اپنے آپ کو اس پر قربان کرتا ہے تو اس سے بھی بتر ہو جاتا ہے آگ کی پوجہ پاٹ کرتا ہے تو آگ سے بھی بتر ہو جاتا ہے تو گویا کہ جمہداز سے بھی انسان بتر ہو جاتا ہے اور جب انسان اپنے جیسے انسان پر قربان کرتا ہے تو پھر اس کا مقام حیوانات کا ہو جاتا ہے کیونکہ حیوان اپنے آپ کو انسانوں پر قربان کرتے تھے جب یہ انسان انسان کی پوجہ پاٹ کرنے لگا انسان کے سامنے چھکنے لگا انسان کو خدا بنانے لگا اور انسان دعویٰ کرنے لگا میں تمہارا سب سے پڑا رب ہوں اور فیرون بن کے سامنے آ گیا اور ساری ریایہ اس کے سامنے سجدے کرنے لگی تو یہ انسان گویا کہ یہ ہیوانوں کے مرتبے میں چلا گیا کیونکہ ہیوان حقیقت میں انسانوں پر قربان کرتے دیکھو اعلیٰ درجے سے جب بتر درجے کے اندر انسان گرنے لگا تب ہی قرآن نے کہا اولائی کا کلعنام یہ ہیوانوں کی طرح ہے کیونکہ انسان انسان پر اپنے آپ کو قربان کرتا ہے یعنی انسان انسان کو جب خدا بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو آلہ مرتبے سے گرا دیتے لیکن انسان جب آلہ پر اپنے آپ کو قربان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے درجے کو بلند کر دیتے تو بس قربانی کا یہ اصول ہے کہ ادنا اپنے آپ کو آلہ پر قربان کرتا ہے